تانہ یہ چاہتا ہوں کہ میری اوپینین ہے کہ this is a warmest welcome from all of the people of کشمیر کیونکہ پرائم منسٹر صاحب یہاں آ رہے ہیں اس کے لئے زور و شور سے انتظاریاں اور بہت ڈیکوریشنز ہو گئی ہیں سٹریٹیں سچ گئی ہیں تو لوگ definitely warmly welcome کریں گے اور اس چیز کے لئے خوش ہے کہ پرائم منسٹر یہاں آ رہے ہیں اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں چاہے وہ حضرت بل شرائن کے ہے چاہے وہ بہت سارے توریزم پروجیکٹس ہیں that will be definitely benefited for the people of کشمیر ہمیں جوب دی جائے ہمیں ایک روزگار دیا جائے جیسے ہمیں گھر چلانے کے لئے دس بیس ہزار پر چاہیے ہی چاہیے کیونکہ electricity bill water bill اور food essential that is the basic essential need of every human being who are living in کشمیر کیونکہ یہاں برح پڑتی ہے سنو رہتا ہے یہاں تو یہاں survive کرنا بہت مشکل ہے as compared to other states تو یہاں کے لوگ differently culture میں رہتے ہیں تو اگر لوگوں کو روزگار دیا جائے چاہے police department میں برتیہ ہو رہی ہے یا باقی departments میں برتیہ ہو رہی ہے کچھ چیز کے لئے یہاں پھر لوگ خوش رہیں گے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو پیسے کے بنا نہیں چلتا ہے کچھ یہاں کی costly ہر کچھ چیز ہے یہاں موسم کے حساب سے چلنا پڑتا ہے summer season میں اور winter season میں الگ تیاریاں ہمیں کرنی پڑ گئے ہیں لوگوں کو روزگار دیا جائے لوگوں کو adjust کیا جائے لوگوں کو grow کیا جائے اور پھر پھر normally یہاں کی economy بھی boost ہو جائے گی اس چیز سے پہلی بار after every grade article کے بعد ہمارے پردان منطری پرندر موڈی جی یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا میں نے بھی آگے ایک چیز notice کیا دو دین دن سے جانتے کہ آج کی اگر بات کی جائے کیونکہ پہلے جب یہاں کوئی پردان منطری یا کوئی پی ایم کوئی بھی جب بھی یہاں آتا تھا تو ایک قسم کا ایک ڈر خوف پیدا ہوتا تھا یہ لوگوں کے بیچ میں اور آج ایک میں جو دیکھ رہا ہوں آج تھوڑا ڈیفرنٹ سا ماہول ہے اور لوگوں کی کچھ امیدیں واپستے ہیں اس کے آنے سے یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی یہاں ڈلی سے کوئی ٹیم آتا ہے کچھ پہ کچھ لے کے ہی آتے ہیں وہ اور سب سے بڑا جو کل کا وزٹ ہے لوگوں میں کافی امید ہے یہاں تک کہ یورت کی کافی امید ہے کیونکہ لگتا ہے شاید کل کچھ پیکیج کا انانسپنٹ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ انمپلائمنٹ کی بات یہاں اس کی بات کی جائے گی یہاں تک کہ ٹورزم ایکنومک جہاں جہاں ہماری جو ایکنومک جو ہے اس کے لیے بات کی جائے یہاں جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کیونکہ کل سے بھی ہم نے کافی نوٹس کیا اس چیز میں لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں یہ ضروری ہے کیونکہ ہر ایک ہماری پردانمنطری پہلی بار آ جائے ہیں ضروری نہیں ہے اس میں الگ الگ کی الگ الگ رہا ہے بٹ ایس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایکنومک کے حوالے سے جو ہمارا بزنس یہاں پہ بوسٹ ہوگا جو پچھلے چار سال سے ہم نے دیکھا ہے کافی یہاں دیولومنٹ ہوئی ہے کافی ایکنومک بڑھ گئی ہے یہاں ہماری خاص کر اگر ٹورزم کی بات کی جائے کافی ٹورزم یہاں ایک ریولیوشن ساگ پیدا آ گیا پچھلے دو سال میں تو شاید کچھ میں کچھ کل امید لوگوں کو ہے تو اسی لیے ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے آج جو لوگ خوش نظر آ رہے ہیں ہر ایک کو جو ہم بات کر رہے ہیں ہر ایک کہہ رہا ہے کچھ میں کچھ پکے جائے گا کیونکہ آنے والا جو سال ہے اچھا ہی ہوگا ہمارے لیے میرا نام محمد آسم شاہ ہے جیڑ ساری امیدیں ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہاں کے نوجوان جو بیٹھے ہیں پہلے پہلے یہ پڑے لکھے نہیں تھے یہاں لیکن ایم اے کیا ہے پیشڈ کیا ہے گھروں میں بیٹھے ہیں زیادہ پان پروجیکٹ نہیں ہے یہاں سروی میں بتایا گیا ہے کہ اگر کشمیر کے پان پروجیکٹ کو چلایا جائے تو سارے ہندوستان کو ہم بیلی دے سکتے ہیں لیکن کوئی پان پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ بے روزگاری ہے ونٹر آتا ہے ونٹر میں ہمیں اور تیاریاں کرنی پڑتی ہے جب گھر میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں کیا کریں گے وہ اب تو بوڑوں پر ہی تو ہمیں امید ہے کہ یہ وزیر آزم یہاں آگئے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وجہ بڑے پروجیکٹوں کا یا یہاں کے حالات کو انہوں نے پڑا ہوگا ریڑ کیا ہوگا اس کے مطابق یہ یہاں ایک نئی جو ہمیں امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور ضرور کریں گے